بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید اور اس وقت میں موجود ہوں دو جی دو صاحب کے پاس دو جی دو صاحب آپ اسٹرالوجر بھی ہیں آپ ٹیرو کارٹ ریڈر بھی ہیں آپ پامسٹ بھی ہیں روحانیت پر بھی آپ ابو رکھتے ہیں اس کے علاوہ مذہب اسکالر بھی ہیں ہم بات کریں گے زائچوں کی اور بات کریں گے کارڈز کے حوالے سے بھی بات کریں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان مشکلات ٹرنے کا نام نہیں لے رہی کب ختم ہوں گی عمران خان کی مشکلات جو پیٹے والے سارے دوست ہیں وہ اسی لیے اسی بات کے متظر ہیں کہ دو جی دو صاحب یا کوئی بھی بتا دے کہ کل عمران خان رہا ہو رہے ہیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر تینکیو آپ نے ٹائم دیا فرس ٹائم آپ سے سر میرا انٹریکشن ہے تو سر میں آپ سے شروع کروں گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کیا عمران خان نمبر ون الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں گے بہت شکریہ اور اگر ہمیں خان صاحب کی بات کروں تو خان صاحب کے بزاتے خود سٹارز بہت سٹرونگ ہیں خان صاحب کی پاور بہت سٹرونگ ہے لیکن خان صاحب کا باہر آنا نظر نہیں آتا بلا شبہ معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ خان صاحب کی جو انرجی ہے وہ بزاتے خود سٹرونگ ہے لیکن اس کا جو معاملہ ہونا چاہیے تھا یعنی کہ کچھ ڈیلز تھی وقت سے پہلے جو خان صاحب نہیں کر سکے اگر وہ خان صاحب کر لیتے تو میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب جو ہے اس وقت کینگ ہوتے لیکن انہوں نے اپنی اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے وہ پابندے سلاسل ہیں اور اس وقت جو ہے ان کے انرجی بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے میں یہاں پہ کارڈ کی انرجی سے خان صاحب کی کرنٹ انرجی چیک کر لیتا ہوں اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خان صاحب کیا انرجی اس وقت انرجی پیٹرنز کیا ہیں تو خان صاحب کی تحریک پی ٹی آئی کی موجودہ کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے خان صاحب کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں خان صاحب اس وقت جیل کی سلاحوں کے پیچھے اداس غمگین اور پریشان نظر آتے ہیں یہ کارڈ ہے اداسی پریشانی اور غمگین ہونے کا دوسرا کارڈ یہ ہے خان صاحب ابھی بھی اپنی زد کے اوپر اڑے ہوئے اور جو بات انہوں نے کہی ہے کہ میں اپنے علامیے پر قائم ہوں اگر مجھے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھی رہنا پڑا تو میں رہوں گا تو یہ چیز یہ ہے کہ وہ اپنی جو بات ہے اس کے اوپر قائم ہے اور تھرڈ کارڈ یہ ہے کہ بلا شبہ جیل میں رہ کے بھی ان کی انرجی پوزیٹیو ہے اور وہ اپنے جس مقصد کے تحت جیل میں ہیں اس میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے کامیابی مل سکتی ہے جی یہ تین کارڈ نکالی ہیں سار اب نیکسٹ کچھ اور بتائیں پی ٹی ای کے بارے میں بعد میں پھر ہم ان پر انٹریٹیل آپ سے کرتے ہیں جی خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے تو دیکھتے ہیں خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے تو بلا شبہ یہاں پہ جو کچھ کارڈ کی انرجی ہے اس میں دی ڈیول کارڈ مجھے نظر آیا ہے مگر پھر بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے عمران خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے تو خان صاحب کا آنے والا وقت جو ہے ان کے ساتھ چٹنگ ہوگی ان کو بار بار جو ہے جیلوں میں جانا پڑے گا اور خاص کر عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا ان کے اوپر ابھی کیس ختم نہیں ہوں گے اور یہ والا جو سلسلہ ہے سات آٹھ ماہ لگاتار رہے گا ان کے اوپر پریشر رہے گا دار خوف رہے گا لیکن یہ ساری چیزیں خان صاحب کی بزاعتے خود پرسنلٹی کو ڈاؤن نہیں کریں گی بلکہ خان صاحب کی پرسنلٹی اب ہی رہے گی ہوگا یہ یہاں پہ صورتحال یہ ہوگی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا جیل پہ رکھ کے ان سے الیکشن ہوں گے کوئی بھی پارٹی اگر آتی ہے تو جیسے ہی وہ خان صاحب کو باہر نکالیں گے تو خان صاحب جو بھی پارٹی ہوگی اس کو جینے نہیں دیں گے اگر آپ جو ہے میرڈ کے اوپر کام کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جس طرح نون لیگ کو جو ہے ایک سہولت ہے کہ نواز شریف صاحب جو دیار ایار میں تھے اور واپس آگئے اسی طرح تمام اگر آپ جماعتوں کو ایک وہ پریٹ فارم دیں جس میں امتیازی سلوک ہو سب کے ساتھ تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ الیکشن کس طرح کے لڑتے ہیں مگر اگر آپ کسی کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ جو الیکشن ہے یہ سیلیکشن ہوتی ہے اس کو الیکشن نہیں کہیں گے تو اگر آپ سیلیکشن کروائیں گے تو پھر اتنا پیسہ لگانے کا کیا فائدہ مگر پھر بھی میں یہاں پہ ایک اور بات بھی ناظرین کی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں جو الیکشن ہوں گے تو پی ٹی اے کے بوت پر رش بھی نظر آئے گا اور لوگوں کا جو ہے آنا جانا بھی رہے گا لیکن کیونکہ خان صاحب اپنی انرچی جو ہے وہ پروپر نہیں پیش کر سکیں گے جیل میں رہیں گے جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہیں گے تو اس وجہ سے خان صاحب کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے ناظرین آپ نے دو جی دو صاحب سے یہ کارڈز انکالے ہیں کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈز کے اندر سر میں اب اس پہ کارڈ پہ باری باری آتا ہوں آپ نے بات کی کہ دوکھا ہوگا یہ دوکھے والا کارڈ کونسا ہوتا ہے اور کب ہوگا کسے ہوگا یہ جو کارڈ ہے یہ پریشان ہونے والا ٹینشن ہونے والا اور پریشر والا ہے جب ظاہری بات ہے جب پریشر ہوگا تو خان صاحب کس طرح کام کریں گے تو حالات سے مطابق یہ خان صاحب اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب یہاں پہ ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جی اس کو دوکھے کو کہیں گے کہ اندر سے پھر ہو سکتا ہے کیا کوئی بشرا بی بی یا کوئی فیملی کے اندر یا پارٹی کے لوگ یا شاہ محمود یا ابھی تو جب تک ڈیل نہیں ہوگی تب تک تو دھوکہ ہی سمجھے دھوکہ جی خان صاحب کے ساتھ ہوگا سات آٹھ ماہ کی اپنے بات کی سات آٹھ ماہ بھی اور ان کے معاملات چلیں گے یہ نائنس ماہ کا جو ہے وہ فگر نظر آ رہا ہے نو ماہ جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر اسی طرح سختی والا معاملہ رہے گا نو ماہ جی چیرمن تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں سر آپ نے انرجی کی بات کی کہ ان کی جو انرجی کے پیٹرن اور اپنے کا جو مقصد ہے وہ وہی کھڑا ہے جی وہ خان صاحب اپنے علامیوں پر کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کی شورت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا رہے گا کارڈز کی انرجی سے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا نظر آتا ہے ایک ہی جو ہے وہ سال کی انرجی دیکھتے ہیں نہیں تیس تو اب ختم ہوگا ٹھیک ہے جی دوہزار چوبیس عمران خان کے لیے کیسا رہے گا دوہزار چوبیس میں خان صاحب کی ٹوٹل انرجی کیا نظر آتی ہے تو خان صاحب جو ہے اچانک کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کس طرح کا فیصلہ ہوگا خان صاحب یہاں پہ دوہزار چوبیس میں بھی جیل کی سلاخوں میں نظر آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو ماں بات یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پکڑا ہوا ہونا اور جیل کی سلاخیں اور قید یہ قید کا کارڈ ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ کارڈ میں یہ ہے کہ ان کو کوئی موجدہ ہی ہے جو نکالے جیل سے مگر خان صاحب جو ہے وہ پریشر میں رہیں گے اور تحریک انصاف والوں کے لیے ٹینشن بنی رہے گی ٹینشن بنی رہے گی سر یہ دوہزار چوبیس کو اگر ہم اس کو پورے کو کلکولیشن یہ سٹارٹ دوہزار چوبیس کا جب فگر آگا تو اس کو یعنی کہ لے لیں گے یعنی کہ نمبر میں جائیں تو ٹو پلس ٹو فور ایٹ بن گیا یعنی کہ یہ پورا ایٹ اس کو پورا کنسلیٹ کریں گے یا اس کے پہلے ایک دو ماہ تین ماہ یا کیا آپ دیکھتے ہیں خان صاحب کے اوپر دوہزار چوبیس پریشر والا سال ہے جیل والا سال ہے ٹینشن والا سال ہے اور صحت کی خرابی کا سال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے سب بھی بتا دیں دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کی کیا صورتحال رہے گی دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کی صورتحال کیا نظر آتی ہے کارز کی انج pretty سے دیکھتے ہیں دوہزار چوبیس میں پی ٹی آئی کی انج consegue کیا نظر آتی ہے تو ظاہری بات ہے اگر خانر صاحب جہر میں ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات رہیں گی ناظرین آپ نے دیکھا یہ کارڈ سارے آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اور مکس کر رہے ہیں اور جو کارڈ نکلتا ہے یہ نیچے لیٹے ہوئے اور اوپر تلوارے ہیں دوسرا کارڈ دیکھ لیں آپ مجوسی اداسی پہلے تین ماہ ہی مجوسی دوسی شروع ہو جائے گی جنوری فربری مارچ تیسرا کارڈ بھی دیکھ لیں بوجھ رہے گا ذمہ داریاں پریشر یہ سارے کارڈ آپ کے سامنے ہیں سیم نکل رہے ہیں ایک جو بات کی ایت اسی کی ڈائریکشن آ رہی ہے سر اب بتائیے اب جو ملک کے حالات اوور آل ہیں اگلے دو ماہ میں کیا دیکھ رہے ہیں اگلے دو ماہ میں پاکستان کے حالات کیا نظر آتے ہیں اگلے دو ماہ میں پاکستان کے حالات کیا نظر آتے ہیں تو پاکستان میں لڑائی جگڑے بحث تقرار ٹینشن نظر آتی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی دوسرا پھر یہ ہے ہے کہ جنوری میں صورتحال بہتر ہوگی جنوری میں صورتحال بہتر ہوگی اور پھر جو ہے الیکشن کا علامیہ ہوگا تو چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے ہاں یہ اس میں گوڑے پہ بیٹھ کے اور وہ الیکشن الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں اس اگلا کارڈ کیا سا ہے الیکشن کا اس میں سر سورج آ گیا ہاتھ پہ اس کی کیا اس کی اب کریں گے اس کو گول کامیابی الیکشن داری بات ہے کسی بھی ملک کی کامیابی ہوتی ہے یہ گول کارڈ بھی بتا رہا ہے سورج ہے اور ہاتھ پہ جس طرح ہے پاکستان کے لئے بہتر ہے دوہزار چوبیس بہتر ہے پاکستان سر دوہزار چوبیس کے والے سے دنیا کا کیا دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس دنیا کے لئے کیسا رہے گا دوہزار چوبیس دنیا کے لئے کیسا نظر آتا ہے دیکھتے ہیں جی کارڈ کی انیلتی سے دوہزار چوبیس پوری دنیا کے لئے کیسا نظر آتا ہے تو پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے خاص کر یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ بھی کافی کلیرٹی کی طرف جائے گا دنیا میں خوشحالی آئے گی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور دنیا کو کوئی نئی ڈائریکشن مل جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اب نیگٹیوٹی کی بجائے پوزیٹیوٹی کے حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے پوزیٹیوٹی کے حالات پیدا ہو جائیں گے سر انڈ پر پیغام کیا ہے کچھ دوستوں کو پڑھنے کے لیے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے فرد قائم ربط ملد سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریہ میں بیرونے دریہ کچھ نہیں یہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں اور پاکستان ہم سے ہے بلا شبہ خان صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان ہوگا تو یہ سب ہوں گے سیاسی جماعتوں کے چکر میں آکے ایک دوسرے کے دشمن مت بنیے اپنے پاکستان کا سوچئے ووٹ دینا آپ کا حق ہے جس کو مرضی دے لیکن سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان رہے گا تو تمام پارٹیاں رہیں گی اس لیے کبھی بھی ذاتیات پہ نہ اترے بلکہ پوزیٹیو رہ کے اپنے ملک کا خیار رکھیں کوئی شاک نہیں یہی بڑا پیغام ہے اسی پہ بعد ختم کرتے ہیں آتف مجید اور دعو دی دعو صاحب کو دیجئے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پائندہ بار